موسیقی 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 تمام کے لئے بھی دعا تو جس طرح سے میں شاپ کی بات کروں تو وہ شاپ میں جس طرح وہ بودھا اور بودھی بن کے آئے تھے اور اس کے بعد جہاں انہوں نے جس طرح سے اپنا ڈانس دکھایا گل رکھ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور وہ بہت زیادہ ہم نے انجوئی کیا انفیکٹ جب میں گر جا کے اس ویڈیو کو دبارہ ریپیٹ ٹیلیکاس میں دیکھ رہی تھی تو میں نے اس ڈرکس کو اور اس ڈانس کو میں نے اتنا زیادہ انجوئی کیا کیونکہ جتنا ہم انجوئی کر رہے تھے اس سے زیادہ وہ کرنے والے جو ہے کرتے ہوئے انجوئی کر رہے تھے تو وہ چیز بہت زیادہ خوبصورت تھی اور گل رکھ وہ بچے بچے ہاں ہم بچوں کی بات نہ کریے کیا ہو سکتا ہے ان کی ڈانس تو بس میں کیا کروں میں تو جا کر بھی وہی سوچ رہی تھی کہ بچوں کے ڈانس کے بارے میں آپ دوئے سے کراچے میں پلی بڑی ہیں آپ کو اتنا کچھ نہیں پتا ہوگا گا گلگی بلتستان کے رسم رواجوں کے بارے میں لیکن فکر مت کریں ہم اس شوکر آپ کو سب کچھ بتا دیں گے چلیں گل رکھ نے جو ہے مجھے سب کچھ بتانا ہے گلگی بلتستان کے بارے میں لیکن خیر کراچی میں کیوں نہ چونکہ میں کراچی میں رہی ہوں لیکن میرا دل جو ہے گلگیت کا ہے اور میں خود گلگیت کی ہوں اور اس لیے جو ہے ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ تمام تک بھی گلگیت کی تمام جو ہے ہم ہسٹری کو تاریخ کو اور گلگیت کے بارے میں ہم جانے اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ گلگیت کے کرچر کو آپ تک بھی پہنچائیں اور گل رکھ مجھے بھی سکھائے گی تو آج ہمارے پاس یہاں پر سب سے پہلے جو مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے عبدالخالد تاج اسلام علیکم سر یہ سینئر نائب ہیں خلقہ ارباب میں اور یہ شاعر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ عدیب بھی ہیں یعنی مختلف شعبوں میں ان کو مہارت حاصل ہے اسی کے ساتھ یہ شاعری کرتے ہیں دو زبانوں میں اردو میں بھی اور شنا میں بھی آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ شکریہ آپ کا بھی بہت ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ یہاں پر آئے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے علاقے کے بارے میں اپنے لوگوں کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنے علاقوں کے بارے میں وہی میں بھی کہنا چاہتا ہوں میرا علاقہ بہت خوصورت علاقہ ہے میرے لوگ بہت خوصورت لوگ ہیں میرے لوگ بہت کلچر لوگ ہیں تو واقعی ایسی بات ہے پاکستان برم ہے گلگت بلتستان جتنا خوبصورت ہے اگر خوبصورت نہ ہوتا تو گھر میں سارے لوگ ادھر آ جاتا ہیں اس طرف کیوں نے آتا ہے ہمارا علاقہ ایسا ہے ہمارا پاس پہاڑ بھی ہیں ہمارا پاس گلیشیر بھی ہیں ہمارا پاس ندین آلے بھی ہیں ہمارا پاس چراغاہیں بھی ہیں ہمارا پاس جنگلات بھی ہیں ہمارا پاس خوبصورتی بھی ہے ہمارا اپنا کلچر بھی ہے تو ہمارا علاقہ رچ ہے ہر طرف سے ہمارا علاقہ بہت امیر ہے رچ ہے ہمارے لوگ مہمان نواز ہیں ہمارے لوگ بہت مہمان نواز لوگ ہیں ہم سب سے سخت طویعت کے لوگ چلاس والوں کو سمجھتے ہیں لیکن سب سے مہمان نواز لوگ بھی چلاس والے ہیں آپ ان کے پاس جائیں تو پہلے آپ کو دیکھیں گے دیکھنے کے بعد پہلے آپ کو اکرہ پکڑ کے لائیں گے آپ کے پیروں کو اکرہ زبہ کریں گے تو ان کے وہ جو ہے ہم ان کو مالب وہ ہمارے طرح اتنے پروگریسوں نہیں ہوئے ہیں نہیں ہونے کے باوجود وہ اتنے اپنے کلچر ہیں تو باقی علاقہوں کے لوگ کتنے ہوں گے پنیال کے لوگ کتنے خوبصورت ہوں گے سکردو کے کتنے ان کے سکردو کی زبان میں بلتی زبان میں تو بہت عدب ہے شناکی نسبت بہت زیادہ عدب ہے لیکن کام ان میں بھی اتنا نہیں ہوا زبان میں اتنا ہمارے بھی نہیں ہوا بروشز کی میں نہیں ہوا خوار میں بھی خوار میں چترال میں ہوتا ہے باقی ہمارے علاقے میں گزر میں خوار بولی جاتی ہے وہاں پر اتنا کام نہیں ہوا ابھی شروع ہوا ہے کام ابھی بلتستان میں بھی ابھی کر رہے ہیں اپنے زبان میں کام ہم بھی کر رہے ہیں بروشز کی دکل پرسوں شروع ہوئی ہے تو تو ہمارا علاقہ بہت خوبصورت ہے ہمارے دیوسائی کہاں سے لائیں گے یہ پنجاب والا دیوسائی کہاں لائیں گے ایک دیوسائی کے مقابلے میں میں کہتا ہوں کہ ایک پاکستان ہے ادھر پورا آپ نے دیوسائی کی بات کی اور ہم اپنے گلی بلتستان کی بلتستان سے تعلق اتنے والے مہمان کی بات کیا آپ تو آپ ان کی بھی تھوڑی سی بلکل ہم اپنے تمام ناظرین کو اپنے اگر ہم باقی تمام مہمانوں کی طرف بیروف کروائیں تو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے محمد حسن حسرت اس کے بعد واقعی جو ہمارے تینوں مہمان ہیں ان کا تعلق حرور کروائے گی آج ہمارے ساتھ ہے گلی بلتستان کے ایک بہت ہی فیمس سنگر ہنزا کی کافی فیمس سنگر ہیں یہ گلی بلتستان میں ان کے پوری آواز جو ہے سنی جاتی ہے اور جب ان کی آواز سنی جاتی ہے تو گلی بلتستان کے لوگ اپنے پیر جو ہے وہ روک نہیں پاتے نازشے ہوئے بغیر تو دربیش علی ہنزائی آج ہمارے ساتھ ہمارے اس شو میں تشریف لائے ہیں اسلام علیکم اور آج ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں دو اُبھرتے ہوئے ستارے ہمارے گلی بلتستان کے مہوش اور صدرہ جو کہ آج ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں اور ان کی پیاری آواز میں آج ہم کو سنیں گے بھی اس ہمارے پیرگرام میں اسلام علیکم اسلام علیکم مہموش وعلیکم سلام کیسی ہیں یہ ٹھیک آپ کیسی ہیں الحمدللہ ٹھیک بلکل تو یہ جو ہے ناظرین ہمارے مہمان ہیں اور آپ ان کی آوازیں بھی سنیں گے آج شائری ہوگی آج آپ آوازیں سنیں گے خوبصورت خوبصورت اور ساتھ اس ساتھ جو ہے چونکہ تمام یہاں مہمانوں کی ان کا جو ہے تعرف ہو چکا ہے لیکن جس سرحہ سے میں نے محمد حسن حسرت کی اگر میں بات کروں تو میں صرف ان کا نام بتایا جبکہ یہ تعریف ان کو تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تعریف کی مہتاج نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ان نے بتایا کہ میں نے دو درجن کتابیں لکھی ہیں تو دو درجن کتابیں گلروخ تو یہ جو ہے ایک عدیب ہیں اس کے علاوہ جو ہے ان کو بہت سے اواز بھی مل چکے ہیں تو ہی از افیمیس پرسن اور یہاں موجود تمام جو لوگ ہیں گلیت بلتستان کے مختلف علاقوں سے ہیں اور ان کی اپنی خوبصورتی ہے ان کی جو ہے اپنی شان ہے اور ان تمام کو ہم آج سنیں گے ان تمام سے ہم آج باتیں بھی کریں گے تو ہمارے پہلے مہمان سے ہماری بات ہو گئی ہے اگر ہم ہمارے دوسرے مہمان کی طرف بڑھیں تو بل رو کیوں نہ ہمیں سے اگلی بلتستان بلتستان کا جو خوبصورت علاقہ ہے اس کو پر ان کے ساتھ بات کریں بہاں کی ہسٹری کے اوپر آپ وہاں کی اوپر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ لوگوں کا آپ لوگوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا ہمیں بولنے کا مقفرہ ہم کیا گلگت بلتستان پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بلتستان سے پہلے گلگت بلتستان یہ ایک ایسا یونٹ ہے ایک ایسا گلشن ہے جس میں مختلف رنگوں کے فول کھلے ہوئے ہیں لسانیات کے حوالے سے ایتھنک گروپ کی حوالے سے شاعری کے حوالے سے عدب و ثقافت کے حوالے سے اور ہر فول کے رنگ مختلف ہے ہر فول کی خوشبو مختلف ہے کہا جا سکتا ہے ہر گلے را رنگ ببوئے دیگرست کہ نصداق یہ علاقہ جیسا کہ ابھی میرے محترم عبدالخالب تاس صاحب نے فرمایا وہاں وہ علاقہ جہاں جغرافیائی لحاظ سے وہ خوبصورت علاقہ ہے وہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہے وہاں کے لوگوں کی سوچ خوبصورت ہے زبان خوبصورت ہے اور سب سے بڑھ کر جو محبت بانڈنے والے لوگ وہاں بستے ہیں اور میرا تعلق چونکہ بلتستان سے تو میں پھر میں بلتی زبان کے حوالے سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں بلتی زبان ایک قدیم زبان ہے یہ سائنو ٹیبٹن زبان کی تبت و برمن شخص سے اس کا تعلق ہے اور یہ نہایت نرم اور لب و لہجے کے لحاظ سے انتہائی شاہستہ زبان ہے اور اس میں شاعری کے بڑا بڑا خزانہ موجود ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس زبان میں داستانیں ہیں لوگ کہانیاں ہیں لوگ گیت ہیں شاعری ہیں عدب تھے کیا کچھ نہیں ہے تو یہ سنے والوں کے لئے دیکھنے وہ علاقہ دیکھنے ان علاقے کے لوگوں کے ساتھ انٹر ایکشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ جو ایک تہذیب و تمدن کا ایک گہبارہ اس علاقے میں گلگت بلتستان میں جو پاکستان کے شمال میں ہیں چھپا ہوا ہے ان خزانوں کا خوج لگا کے ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں مثلا ہماری زبان میں کسر داستان یہ دنیا کی طویل ترین داستان میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بین الاقوامی ادارہ یونسکو یہ انونس کیا ہے کہ دنیا کی طویل ترین داستان جو طبطن اس زبان میں ہماری چونکہ ہماری زبان مختلف ممالک میں بولی جاتی ہے جہاں بلتستان کے آبادی ہیں وہاں پھر سرحد پار لداخ میں بولی جاتی ہے کرگل میں بولی جاتی ہے پھر بوٹان جو ایک الک ملک ہے وہاں ہماری زبان بولی جاتی ہے نیپال میں شرپا جو ایک پروینس ہے اس میں ہماری زبان بولی جاتی ہے طبط ایک بہت برا خطہ ہے جغرافیہ کے لحاظ سے رغبے کے لحاظ سے پاکستان سے پانچ گناہ بڑا ہے طبط آبادی زیادہ نہیں ہے وہاں بھی ہماری زبان بولی جاتی ہے انہر چائنہ کے اندر بھی ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ طبط میں قسر داستان جو کمپائل کے وہ چالیس زخیم جلدوں پر مشتمل یہ داستان کمپائل ہو چکے تو اس کے علاوہ اس کے اندر بہت خوبصورت جو لوگ گیت ہے مثلا ہماری زبان میں تخلیق کائنات کا گیت صدیوں پہلے یہ ہر قوم کے اندر مثلا یونانیوں کا اپنا نظریہ ہے مسلم کا اپنا نظریہ ہے چائنہ کا اپنا نظریہ ہے اسی طرح ہماری زبان میں بھی تخلیق کائنات کا جو گیت ہے وہ بہت ہی خوبصورت تھا ایک قدیم ترین گیت ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا ایک دودھ کے سمندر تھا اس دودھ کے سمندر سے ایک مکھن کے ڈلا نکلا اس مکھن کے ڈلے کے اوپر مٹی کی تہیں جمعے لگی پھر وہاں چند ان کے درخت اگا پھر اس سے صحابیے پیدا ہوئے پھر اسی طرح دنیا ڈیولیپ ہوتے 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 یہ موجودہ جو دنیا بنی ہے تو کہنے کے مقصد ہے وہ علاقہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے امن و امان اور محبت و بھائیچاریگی کہ ایک مثال قائم ہے وہاں اس علاقے میں اگرچہ مختلف زبانیں بولنے والے ہیں مختلف طبقے فکر کے لوگ وہاں بستے ہیں ایتھنی گروپس کے مختلف لوگ بستے ہیں لیکن دنیا کے لئے ایک مثال ہے وہ علاقہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ سگے بائیوں کی طرح اور ایک ہی گلدستے کے اندر جڑے ہوئے مختلف رنگوں کے فول ہیں بہت آپ نے خوبصورت بات کی ہے بلکل ایسا ہی ہے اگر آپ تمام ناظرین کو پتا نہ ہو تو جس طرح سے انہوں نے بتایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گلد بلتستان جو ہے خزانوں سے برپور ہے اور یہ خزانہ کلچرز کا خزانہ یہ خزانہ ان کے جو آداب ہیں ان کا خزانہ ہے جس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں یہ وہ خزانہ ہے اور اس کے علاوہ جہاں تگر ہم گلد بلتستان کی تاریخ کی بات کریں تو یہ ایک واسٹ جو ہے تاریخ رکھتا ہے لیکن اس طرح سے اس پر کام نہیں کیا گیا ہے تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کے اس تاریخ پر اور بھی زیادہ کام ہوگا اور گلد بلتستان کی تاریخ بھی آگے جائے گی اور بھی زیادہ ہماری ہسٹری میں اور ترقی ہوگی میں اپنے زبان کے شنار زبان کے حوالے سے چند باتیں کہوں گا یہ ہے کیا وہاں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں یہ بھی تو ہمارا علاقہ ہے علاقہ کا ہے انہوں نے بلتی کا بتا دیا ابھی گلد بلتستان میں پانچ باشندہ زبانیں ہیں پانچ بیسی تو بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں ہندگوں بھی بولی جاتی ہیں پوشتوں بھی بولی جاتی ہیں آنے جانے والے لوگ بولتے ہیں تجارت کرنے والے لوگ دکندار بول لیتے ہیں وہ بھی ہماری ہے لیکن پانچ باشندہ زبانیں شنا بلتی خوار بروشس کی وخی یہ پانچ باشندہ زبانیں ہیں ان سب زبانوں سے بڑی اور مرکزی زبان شنا ہے بڑی زبان ہے دوسری بڑی زبان بلتی ہے شنا زبان آرین لنگویج ہے یہ اور اس میں یہ اس کے بولنے والے مقبوضہ کشمیر میں اس طرف دراس میں بولتے ہیں گریز میں بولتے ہیں کرگل میں بولتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے رابطیں ہیں باتچیت ہماری آج کل تو دنیا گلوبل ملیج ہو گئے موبائل نکالو ہر علاقہ آجاتا ہے وہاں بول لیتے ہیں اس کے علاوہ کوہستان جو سرحد میں شامل ہے وہ بھی ہمارا علاقہ تھا پہلے تاریخ میں ہمارا پاس تھا کوہستان ہمارا پاس تھا راجوں کے زمانے میں سو ملک کے زمانے میں کوہستان ہمارا پاس تھا بعد میں ان لوگوں نے ادھر ملایا چطرال بھی ہمارا تھا چطرال بھی ادھر سرحد میں ملایا اس کوہستان کو ادھر اس سرحد میں ملایا بیٹ میں ہم کو خام خام متنازر کر کے رکھا ہوا ہے اصل میں وہ علاقے ہمارے وہاں بھی شنا چترال میں آشریت میں بھی شنا بولی جاتی ہے گزر میں شنا بولی جاتی ہے ہنزہ میں پائین ہنزہ میں شنا بولی جاتی ہے نگر میں نگر ٹو میں شنا بولی جاتی ہے اس طرح سے شنا آفغانستان کے سووے کنڑ میں بھی شنا بولی جاتی ہے شنا بہت وسیع اور بڑی زبان ہے تو اس میں اب یہ سوال یہ ہے کہ ان زبانوں میں کام بہت کم ہوا ہے کیونکہ ان میں کام ہونے کے لیے اس میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے ان کو نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے تاکہ آدمی کام کر سکے تو نصاب کے لیے ہم لوگوں نے میرے بھائی کو حسرت بھائی کو پتہ ہے یہ بہت بڑے آدمی ہیں بہت بڑے سکاظر ہیں ان کو بلائے گیا تھا میٹنگ ہماری ہوئی وہاں حروف تہجی پر متفق ہو کر کوئی نصاب بنانا کے لیے تو ایک دفعہ میٹنگ میں یہ شرک ہوئے اس کے بعد شاید ان کو یا بلائے نہیں گیا یا کچھ ہوا جو شنا والے وہاں بیٹھے تھے بروچس کی والے اور وقی والے اور یہ سب وہ خوار والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جو ہے آپس میں کیا خوار والوں میں بھی ان میں بھی تنازہ ہے آپس میں اللہ مناصر صاحب کوئی اور حروف تہجی استعمال کرتے ہیں حاجی قدرت اللہ عبید نے رومان میں کیا آچھ حاجی ابھی پھر جا کر ایک نئے لڑکا یاسن سے نکل آیا کوئی وزیر شفیع اس نے قائدہ لائے اس نے کچھ اور لائے تو اس طریقے سے وہ متفق نہیں ہے لیکن کوہستان سے لے کر چترال تک اور مقبوز کا حمیر تک شنا لکھا رہی ہے آپس میں متفق ہیں یہ بالتستان میں بالتستان والے بھی متفق ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری زبان جو ہے نساب میں آ جائے اب چترالی کیا ہے ہم سے پاپولیشن بھی کم ہے علاقہ بھی چھوٹا ہے لیکن ان کی زبان پڑھائی جاتی ہے اس لیے کہ وہ کسی صوبے میں آئینی حصہ ہیں ہم آئینی حصہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ مختلف قسم کے ڈاجز ہمیں دیتے ہیں ہماری زبان کو ابھی تک ان لوگوں نے نساب میں شامل نہیں کیا اگرچہ اس میں کام ہو رہا ہے میں نے خود چار کتابیں شنا میں لکھی ہیں تو یہی کافی ہیں قائدے اس کے آگئے ہیں متفق ہم ہیں اس میں امین زیاد صاحب کی پانچ کتابیں ہیں میری چار کتابیں ہیں رحمت جان ملنگ کی ہیں اچھا چلاس کے پیر صاحب کی کتابیں ہیں اس طرح شنا میں بہت کام ہوا ہے اس میں بروشز کی میں قرآن شریف کا ترجمہ ہوا اچھا جی شنا میں قرآن شریف کا ترجمہ ہوا بلتی میں قرآن شریف کا ترجمہ ہوا خوار میں قرآن شریف کا ترجمہ ہوا گویا کام ہو رہا ہے لیکن ہمیں جو ہے آئینی حصہ نہیں ہونے کے وعی سے ہمیں لفٹ نہیں دیتے ہیں آگے ہمارے زبانوں کو نہیں بڑھاتے آپ نے بلکل ٹھیک کہا اس طرح سے کلچر آگے بڑھتا جا رہا ہے انشاءاللہ کام ذرا سلو چل رہا ہے لیکن کام آگے تیز چلے گا تاز صاحب کی اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے اور بڑھانا چاہتا ہوں بلکل بجا فرمایا تاز صاحب نے وہاں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ مثلا جیسا کہ ابھی تاز صاحب نے کہا شینہ زبان جو ہند یورپی زبانوں کی شاخ میں سے ہے اسی طرح وقی جو زبان ہے وہ ہند ایرانی زبانوں کی اس لسانیاتی گروہ سے ہیں بلتی تبتی زبان کی قدیم شکل ہے اور برسسکی کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ ایک آئیسولیٹکٹی زبان ہے جس کے بارے میں ابھی تک ماہرین لسانیات اس کسی نتیجے پر نہیں پہنچے اس زبان کا تعلق اس لسانی گروہ سے ہے بہت خسرت زبانیں ہیں جسا کہ تاز صاحب نے بتایا کہ یہ جب تک ہم آنے والے نسلوں تک منتقل نہیں کریں گے نساب سازی کے ذریعے تب تک یہ زبانیں محفوظ نہیں رہ سکتے یہ بھی یونسکو نے باقاعدہ ریسرچ کیا ہے آنے والے وقتوں میں جو ختم ہونے والے زبانیں ہیں وہ گلگت بلدستان کی زبانیں ہیں وہ ٹاپ اپ ڈی لسٹ ہے تو ان زبانوں کو محفوظ کرنے کے لئے ان کو فروغ دینے کے لئے ابھی جو کچھ ہو رہا ہے مثلا تاز صاحب نے اگر لغت مرتب کی تو انہوں نے ذاتی طور پر کیے جو بھی کوششیں ہوئی ہیں گلگت بلدستان میں زبان ادب ثقافت کو فروغ کر لے وہ سب انفرادی کوششیں ہیں حکومت کی طرف سے کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے کوئی سر پرستنی ہے یہ ہمارا مطالبہ ہے جو وقت انفاق بن جو آنگ جیوی سطح پر جو حکومتیں آتی ہیں ان سے بھی ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں گلگت بلدستان ادبی بورڈ بنایا جائے ہیں زبانوں کی بات ہو رہی ہو اور ہم برشس کی زبان کی بارے میں بات نہ کریں تو ہمارے ساتھ ہونزا سے برشس کی سپیکر دربیش آج ہمارے ساتھ ہے آپ کیا کہنا چاہیں گی ہماری برشس کی لنگویج کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو شکریہ کہ مجھے بولن کا موقع دیا تو برشس کی زبان صرف ہونزا میں نہیں بلکہ تقریبا گلگل دستان میں بولی جاتی ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کشمیر میں بولی جاتی ہے بھائی تو آپ شائری بھی آپ گانا گاتے بھی برشس کی زبان میں یہ نا تو آپ اس چیز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے تو ظاہر سے بات ہے میں برشس کی سپیکر ہوں برشس کی میرا زبان ہے مادر زبان تو میں برشس کی میں بچپن سے مجھے شوق تھا برشس کی زبان میں گانے گانے کی تو میں آج تک برشس کی میں گانے گاتا ہوں بلکل اور جس طرح سینوں نے برشس کی کہ کہ میں جہاں تک میں بات کروں تو برشس کی میں اب تک ڈکشنریز بن چکی ہیں برشس کی زبان کے اوپر اور یہ ایک واسٹ کلچر ہے اور برشس کی میں جتنی مشکل برشس کی ہے مجھے اور کوئی زبان کی مشکل نہیں لگتی ہے کیونکہ میں پہلے ہی بتا چکے ہیں برشس کی میں اس کے لئے ان کے لئے بہت ڈیفرنٹ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو برشس کی کہا جاتا ہے برشس کی کوئی بھیش کی زبان کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت زبان ہے اور جہاں تک ہم باقی زبانوں کی بات کریں جس طرح یہاں پہ شنا کی زبان ہم بات کریں تو شنا بہت قدیم زبان ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمام جتنی بھی ہسٹری لکھی گئی ہے وہ شنا زبان میں لکھی گئی ہے اور جس طرح اگر میں بلتستان کی بات کروں جتنا خوبصورت بلتستان ہے اتنی خوبصورت مہا کی زبان بھی ہے اور آج ہمارے ساتھ یہاں جو مہمان موجود ہیں سب بہت خوبصورت ہیں گلگت بلتستان کا ہر کلچر خوبصورت ہے ہر زبان خوبصورت ہے اور یہی ہماری گلگت بلتستان کی خوبصورتی ہے تو اگر ہم آپ میں سے کوئی ہمیں کچھ سنانا چاہے صدرہ مہوش آپ جس کو بھرمائش کریں گے وہ سنائے گا چاہیں تو میں بتاہ رہا ہوں ایسا کہتے ہیں کہ وہ لیڈیز پاس کہتے ہیں تو ہم پہلے لڑکی سے شروع کرتے ہیں آج خواتین سے کہاں ہو تم چلے آو محبت کا تکازہ ہے کہاں ہو تم چلے آو محبت کا تکازہ ہے غم دنیا سے گھبرا کر تمہیں دل نے پوکا محبت کا تکازہ ہے بلکم بیک تو ہم آ چکے ہیں بریک کے بعد خوش شام عدید آپ تمام کو گلگت بلکستان کے اس پریژرام میں اکسے گلگت بلکستان میں ایک بار پھر آپ تمام کو چھڑے سے بریک کے بعد خوش شام عدید خوش شام عدید آپ سب کو اور ایسے ہی ہم اپنی شو کی آغاز کریں گے پھر سے ابھی ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہمارے شو میں جھٹ چکے ہیں کیوں نو شابہ؟ بلکل ینگ آرٹسٹ ہیں ینگ میوزیشن ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر اس وقت تمبت لے کر موجود ہیں پیچھے کی طرف جن کا نام ہے ایسار یہ ینگ ہمارے میوزیشن ہیں اور اس وقت یہاں ہمارے ساتھ آ چکے ہیں تو اب ہم انشاءاللہ کچھ دین میں ایک اور میوزیشن بھی آئیں گے جس کے بعد یہ لنک بنیں تو اس کے بعد کام آگے بڑھے گا لیکن ابھی اگر ہم اپنے ان مہمانوں کی طرف بڑھیں جو ہمارے سینئر مہمان ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں جو موجود ہیں ہمارے مہمان تو عبدالخالد تاج صاحب تو آپ ہمیں کوئی شایری سنائیں گے شنا میں کیوں نے خود شنا کے شایر ہو شایری کیوں نے سنا ہوں ضرور کہ ہم سننا چاہیں گے سننا پتن کریں آپ بہر ساتھ چاہو سکیں گے چلیں موسیقا موسیقی 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 اگر آپ دونوں کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمیں یہاں پہ بلایا چلیں اور آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے صدر بتا دینا شرم آ رہی ہو میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس وقت دنیا میں تحذیبوں کا تصادم ہے تشخص کے لالے پڑے ہوئے ہیں اپنی زبان سے محبت کریں اپنی شاعری اپنے عدب اور اپنی ثقافت سے آپ لگاؤ رکھیں ان کو فروغ دیں ان کو تحفظ دے دیں آپ کی تشخص ابرے گی آپ نے تشخص ابرے گا پھر آپ کو دنیا میں مقام مل سکتا ہے بہت خوب کا آپ کوئی میسیج دینا چاہیں میں بھی آپ لوگوں کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ لوگوں نے مقتصر ٹائم کے لئے ہمیں بلایا تو میں اپنے دوستوں کو اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی آپ لوگ آپ نے زبان میں کام کریں شنا لکھیں شنا پڑھیں شنا کھائیں اور شنا پییں بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت کلچر کو اپنے کلچر کو اور بڑھانا چاہیے اور اپنے کلچر کو آگے بڑھانا چاہیے تو ہم اپنے بیگرام کرتے ہیں ہم کسی شاعری سے کرنا چاہیں گے کوئی فوک شاعری prayer چھو ایو کمان تو تو ماشیو جو شراب دوز بینے ایرمہ ایرمہ لو جو چکے ایرمہ یرو جا پیرے نیکی مارا رو جا پیرے خدا ہے کار نیلاو گنا دے من شراب ماشوریو جا پیرے شراب ماشوریو جا پیرے بہت خوبصورت آپ تمام کا بہت بہت شکریہ آپ تمام یہاں پر آئے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ان خوبصورت جو آپ لوگوں نے کلام گائے ان تمام کلاموں کا یہاں آپ تمام ہمارے سامنے پیش کرنے کے لئے بہت زیادہ شکریہ اور امید ہے کہ آپ تمام کو یہ پیرگرام اچھا لگا ہوگا اور ہم اپنے پیرگرام کا تحتام ایک میسیج سے کریں گے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں پر مہمانوں نے بھی کہا کہ آپ اپنے لینگویج کو جتنا زیادہ جو ہے آپ اپنے لینگویج کو پرموٹ کر سکتے ہیں اتنا کریں اپنے لینگویج کے پر کام کریں کیونکہ آج کل جو ہے جو انٹرنیشنل لینگویجز ہیں یا جو بھی قوبی زمان ہیں وہ آگے زیادہ جا رہی ہیں لیکن اپنی جو کلچر زبانیں ہیں وہ پیچھے رہ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو چینج ہو کر اب ہم انہیں انگلیش میں کنورٹ کرنے لگے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے لینگویج کو آپ آگے بڑھائیں اور اسے جتنا پرموٹ کر سکتے ہیں اس پر جتنا کام کر سکتے ہیں اتنا کام کریں اور ہم آپ سے پھر ملیں گے منڈے کے دن اسی ٹائم پر اور صرف اور صرف کے ٹو ٹی وی کے سکرین پر تب تک کے لیے ہمیں دیجئے عزازت اللہ حافظ پاکستان زندہ دابا